وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَاد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرِ بد کا لگنا ایک حقیقت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الْعَيْنُ حَقٌ نظرِ بد لگ سکتی ہے اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ نظرِ بد انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا تک پہچا دیتی ہے نظرِ بد کی دو بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جنات کی نظر کا لگنا یعنی بعض دفعہ انسان کوئی بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کو صحیح ریزن تو نہیں پتا چل رہی ہوتی کہ میں کیوں بیمار ہوا ہوں لیکن وہ اس نظرِ بد کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے جس طرح انسانوں کی نظرِ بد ہوتی ہے ایسے ہی شیطان جنات کی نظرِ بد بھی ہوتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور آپ نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر دبے پڑے ہوئے تھے نشان تھے کالے نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کرو اس کو نظر لگی ہے اور جہاں آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ تھے صفعتن فرمایا اس کو جنات کی نظر لگی ہے صفعتن کہتے ہیں جن کی نظر یعنی اس کو دم کرو اس کو جنات کی نظر لگی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کی نظر لگ سکتی ہے اسی طرح جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے یہاں آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جن کی نظر لگی ہے ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظر بد کا لگنا برحق ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے بچنے کے لیے آپ مسنون اذکار کیے کرتے تھے اور اس کے علاوہ آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن جب موازتین یعنی صورت فلق اور صورت ناس آئی تو آپ نے دوسرے اذکار چھوڑ دیے ان کو ہی اختیار کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنوں کی نظر لگے یا شیطان جنات کی نظر لگے یا انسانوں کی نظر لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں موازتین یعنی صورت فلق ناس پڑھنی چاہیے اور ایسے ہی ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دیگر دعائیں بتائیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے جو حضرت حسن حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے وہ نظر ابت کی صورت میں پڑھنا چاہیے اگر جنات کی نظر لگ جاتی ہے آپ کو آپ کو پتہ چلا ہے آپ اپنی ڈاکٹری رپورٹ کروا رہے ہیں رپورٹس کیلئے رہا رہی ہیں کوئی دوسری لیزن نظر نہیں آ رہی تو پھر نظر ابت بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں اس صورت میں آپ موزتیں یعنی صورت فلق اور ناس پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دروحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اقول کو لہذا استغفراللہ من کل جنب و اتوب لیل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ